شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب لوگ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلمہ ہینا اور آج ہم پڑھیں گے جماعت شیشہ اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر سولہ جس کا عنوان ہے وادی نیلم بچوں آج ہی سبق کا ہم چھٹا یعنی آخری حصہ پڑھیں گے ہماری آج کے سبق کی حاصل تعلق میں عنوان اور آغاز کی مدد سے کم از کم ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل کہانی لکھنا اپنے آج کے حاصل تعلق کی وضاحت ہم اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں گے قرآن مجید میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل تفصیل سے بیان کیا گیا اور اس واقعہ کو بہترین واقعہ کہا گیا ہے ہم کیا کریں گے ہم اپنے سبق کا بقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں دورائی کی سرگرمی بچوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی من پسند کوئی کہانی سنائیں کوئی کہانی ایسی جو آپ نے سنی ہو یا کہیں پڑھی ہو اور آپ کو بہت زیادہ پسند ہو وہ جماعت میں اپنے ساتھیوں کو سنائیں اپنے مولم یا مولمان کو سنائیں لیکن آپ نے وقت کا بہت زیادہ خیال رکھنا مقتصر سنانے مقتصر کر کے جملوں کو بیان کریں تاکہ دوسرے آپ کے ساتھی بھی اس سوال کا جواب دے سکے جی بچو آپ نے بہت دلچسپ کہانیاں سنائی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں آج کی ہماری تدریس کا موضوع ہے کم از کم ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل کہانی لکھنا کم از کم ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل کہانی لکھنے کا طریقہ آپ کو سبق نمبر نو اللہ مسکینوں مظلوموں کے ساتھ ہمیں بتایا جا چکا ہے لیکن اپنے آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے ایک سرگرمی کریں گے کہانی سچائی کا نام کا خاکہ تراشی خاکہ لکھتے ہوئے اس بات کو مدے نظر رکھیں کہ کہانی ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل ہو بچھو آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کہانی ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل ہو اور آپ کو کہانی لکھنے کا طریقہ سبق نمبر نو میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل آپ کس طریقے سے کہانی لکھ سکتے کس طرح آغاز کی مدد سے آپ کہانی لکھ سکتے کس طرح انوان کی مدد سے آپ کہانی لکھ سکتے یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو حل کرے جی بچو آپ بہتر طور پر سمجھ چکے ہیں کہ ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل کہانی کس طریقے سے لکھے جاتی ہے اور اس کا خاکہ کس طرح تشکیل دیا جاتا ہے اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھنے والے ہیں جو ہے مش کے سوالات ہمارا سوال نمبر نو ہے جو ہمارے مش کا حصہ سچائی کا نام کے انوان پر کمس کب ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل آپ نے کہانی لکھنی ہے آپ نے ابھی جس انوان کا خاکہ تراشہ ہے اسی انوان پر مشتمل آپ نے اسی انوان پر ایک سو پچھتر الفاظ پر مشتمل بچوں آپ نے کہانی لکھنی ہے اس سے پہلے آپ اس کا خاکہ بھی تراشت چکے ہیں یہ والا کام بھی آپ کاپی پر کہل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ نے گھر جا کے اور کیا کرنا ہے آپ کا گھر کا کام ہے کہ گھر جا کر والدین یا دادہ دادی نانا نانی سے کوئی کہانی سننے کے بعد اسے اپنے الفاظ میں لکھ کر لے کر آنے لیکن کہانی کے الفاظ ایک سو پچتر ہی ہوں انوان آپ پر منصر ہیں کیا انوان دیتے ہیں آپ کہانی کو والدین سے سنے دادہ دادی سے سنے نانا نانی سے سنے ان سے سننے کے بعد آپ نے اس کہانی کو ایک سو پچتر الفاظ پر مشتمل کہانی کو لکھ کر لے کر آنے انوان اور آغاز کی مدد سے یہاں پر بچو میں اپنے آج کے سبق کو ختم کروں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ کہانیاں سننا اور سنانا ہر بچے کو پسند اور دادہ دادی اور نانا نانی سے تو آپ کہانیاں گھر میں سنتے ہی رہتے ہیں اسی کہانی کو آپ نے اپنے لفظوں میں بھی لکھنا ہے اور ایک انوان بھی آپ کو دیا گیا آپ نے اس پر بھی کہانی لکھ کر لے کر آنی کل ملیں گے بچوں ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ اب تک آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنے خدا حافظ شکریہ